تمہاری اہمیت کا اندازہ وہی لوگ لگائیں گے جنہیں انسان کو پرکھنے کی سمجھ ہوگی اس لیے اپنی ذات کو کبھی بھی ایسی جگہ ضائع مت کرنا جہاں تمہاری قدر نہ ہو جہاں لوگوں کے پاس تمہیں پرکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دل نہ ہو آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو آئیے اسی بات کو ایک مختصر کہانی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بڑے باپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر اسے ایک پرانی خستہ حال گھڑی دی اور کہا بیٹا یہ گھڑی تمہارے پر دادا کی ہے اس کی عمر دو سو سال ہوگی یہ گھڑی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اسے لے کر گھڑیوں والی دکان پر جاؤ اور پوچھو وہ یہ گھڑی کتنے میں خریدیں گے وہ لڑکا گھڑیوں کی دکان پر گیا اب جب واپس لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا تو کہنے لگا بابا جان دکاندار گھڑی کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی پانچ سو روپے سے زیادہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہے باپ نے اور سے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا اب اس گھڑی کو بیچنے کے لیے وہاں جاؤ جہاں نوادرات فروخت ہوتے ہیں اور ان سے پوچھو وہ یہ گھڑی کتنے میں خریدیں گے وہ لڑکا گھڑی کو لے کر وہاں پہنچا جہاں نوادرات فروخت ہوتے ہیں اور جب وہاں سے واپس لاٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا تو کہنے لگا بابا جان وہ لوگ اس گھڑی کے پچاس ہزار روپے دینے کو تیار ہیں یہ سن کر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اب اس گھڑی کو اجائب گھر لے جاؤ اور اسے وہاں فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کرو وہ لڑکا گھڑی کو لے کر اجائب گھر پہنچا اور جب وہاں سے واپس لاٹ کر اپنے باپ کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے کہنے لگا بابا جان ان لوگوں کو یہ گھڑی بہت پسند آئی وہ اسے پانچ لاکھ روپے میں خریدنے کو تیار ہیں یہ سن کر اس بوڑے باپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور بولا بیٹا اس گھڑی کی قیمت لگوا کر میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کو اس جگہ ضائع مت کرنا چہاں کسی کو تمہاری قدر نہ ہو تمہاری اہمیت کا اندازہ وہیں لگایا جائے گا چہاں لوگوں کے پاس تمہیں پرکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دل ہوگا اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو فضول اور بیکار لوگوں میں ضائع مت کرنا لوگوں کی کڑوی باتوں کی پروہ مت کرنا اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا ان لوگوں کی سنگت سے دور رہنا جو تم سے حسد رکھتے ہیں اور تم سے بے بنیاد بغض کی وجہ سے تمہاری قابلیت اور مہارت کی قدر نہیں کرتے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اگر اس مختصر کہانی اور ویڈیو سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے اور میری آواز اور باتیں آپ کے دل پر دستک دیتی ہیں تو اس دستک کو لیتے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ازہرشی لکھ کر میرا چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کے کمنٹس اور فیڈبیک میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں میرا فیس بک پیج لائک کریں اور مختصر ویڈیوز کے حصول کے لیے ٹک ٹاک پر ازہرشی لکھ کر فالو کریں اگر آپ ٹک ٹاک پر میری آواز میں ویڈیو بناتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے بینر پر لکھے ہوئے نمبر پر اسے واتس ایپ کر کے سینڈ کریں ہم ان ویڈیوز کو اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کی سٹوریز میں اپلوڈ کریں گے دوستو اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے عزیرشید کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ